السلام علیکم اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ تھے میری امت میری امت میری امت اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھا کریں زندگی پریشانیوں مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مش پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائیں گے ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو خوش بھی نہیں دے سکتا حفیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لئے خوشی لاتا ہے دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسو نہ بہاؤ بلکہ یہ کہ بلکہ یہ کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جسے اللہ نے ازمائش کے قابل سمجھا ہے بہرحال جو سبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں سے نوازتے ہیں تو ماشا اللہ اللہ کی شان اللہ پاک برکت دیں آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں جو اس نے ہمارے ہاتھوں اور ہمارے کھانوں میں دی خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیا نصیب فرمائیں انشاءاللہ بارک اللہ حفیق